سنجیف جھا آپ کے بھی دونوں نیتا آرون کیجریوال منی سسودیا بلکہ آتیشی اور باقی لوگ بھی سب لوگ پریس کانفرنس کر کے اسے مدہ بنا رہے ہیں اور بی جے پی کہہ رہے ہیں صرف چناو جیتنے کے لیے آپ اتنا شور مچا رہے ہیں اس مدے پر چناو جیتنے کے لیے ایسی گھٹنا کا استعمال صحیح ہے کیا؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ چناو کا مدہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا افراد اور کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا پریت پریوار کے پر گہری شمبیدنا ہے لیکن ایک بات سمجھئے ہم نہیں مانتے کہ یہ دلکھٹنا ہے ہم یہ مانتے ہیں یہ ہتیا ہے اور ہتیا کیوں ہے؟ کیونکہ سرکار کے بھستا چار کے بھیٹ یہ پول چڑھا اور جس کے قارن آج اتنے لوگوں کی ہتیاں ہیں اتنے لوگ جان سے مارے گئے ابھی میں بی جے پی کوئی وقتہ گروہ پرکاس کو سن رہا تھا وہ بھابوک بھی اور شمبیدنا بھی بیٹ کر رہے ہیں لیکن جو گستے کا اجہار آپ کر رہے ہیں آپ کی پارٹی نہیں دکھ رہی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ نجیر کوئی پیش کرے اگر آپ کی پارٹی کو نجیر پیش کرنا ہوتا تو پہلا کام کیا کرتا کہ اس کمپنی کے جو مالک ہے پہلے تو اس پہ ایف آئی آر ہونا چاہیے تھا پہلے تو اس کو ایرسٹ کیا جانا چاہیے تھا اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس لیے آپ اس کو ایرسٹ نہیں کریں گے ایف آئی آر میں نام نہیں ہے چونکہ گجرات کے ایک ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ بہت بڑا ڈونر ہے دیکھئے اس گھٹنا کے بعد ایک بات اور کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کیا ہے بہت بڑا بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا ڈونر ہے وہ بہت بڑا دان کرتا ہے چندہ دینے والے اس لیے اس کا نام نہیں ڈالا جائے اب دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ایک بات بتائیے کسی بھی پول کا بننا پہلے نیویدہ نکلتی ہے پھر اس کے الیجیبیلٹی چیک کی جاتی ہے پھر ٹینڈر ہوتا اور ٹینڈر میں پارٹیسپیٹ جو کرتا ہے جو لویسٹ بیڈر ہوتا ہے اس کو ہائیسٹ بیڈر کو دیا جاتا ہے اب یہاں دیکھئے کہ کیبل نومینیشن کی بیسس پہ اس کو کام دے دیا گیا اور اس کے الیجیبیلٹی کیٹریہ بھی نہیں چیک کیا گیا کہ اس نے پہلے کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے بارہ مہینے کے کام کو سات مہینے میں قتم کر دیا گیا اور تیس سمیس سے پہلے اجلے کھول دیا گیا چونکہ نیویئر من کو پیسے کمانے تھے تو یہ دیکھئے کس طرح کی لاپرباہی بڑھتی گئی کیوں نہ دیس گصے میں ہو کیوں نہیں پریت پریوار کو گصہ آئے کیوں نہیں گجرات کے لوگوں گصہ آئے اور کیوں نہ سوال ان پر اٹھایا جائے اس سے یہ ثابت بھی ہو رہا ہے کہ کس طرح کی لوٹ کھسوٹ کا باتہ برن مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو روحن گپتہ کہہ رہے ہیں کہ اس اوریوہ کمپنی کے مالک پر ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی صرف آپ کی یہی ایک اپتی ہے نا اور تو کوئی اپتی نہیں سب سے بڑا سب سے بڑا کرائم کس نے کیا اوریوہ کمپنی کے مالک نہیں کیا تو سب سے پہلے تو اس کا ناپ ہونا چاہیے تھا اس کو ایریسٹ کرنا چاہیے تھا اس کے علاوہ اور کیا کیا مانگے آپ کی اس گھٹنا کے جریعے میں کہتا ہوں جتنے بھی دوشی ہیں یہ وہاں کے پرشاشن بھی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے نیتا کے کہنے پہ اس کو یہ کام دیا گیا تو وہ بڑا نیتا کون ہے اس بڑے نیتا کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا ہے اور ایسا نہیں ہے موربی کی جنتہ اور گجرات کی جنتہ جانتی ہے کہ وہ بڑا نیتا کون ہے وہ کس کے کہنے پہ یہ ٹینڈر اس کو کام دیا گیا سنجیب دیکھئے اگر آپ کہیں بھی دور دور تک بھی یہ آروپ لگاتے ہیں کہ جان بوچھ کر اس پل کو گرانے کے لیے لاپروہی برتی گئی آپ کو پتا ہے نا ایک بی جے پی کے سانسد ہیں جن کے پریوار کے بارہ لوگ اس ہاتھ سے میں مارے گئے ہیں آپ کو پتا ہے نا نہیں میں یہ کتہ ہی نہیں کہہ رہا کہ جان بوچھ کر گرا دیا گیا کیسے جان بوچھ کر گرایا توڑا جا سکتا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں برستہ چار کے بھیب چٹ گیا وہ پول جو تیار نہیں تھا اس پول کو پہلے کھولا گیا جو پول کی پہلے یہ ٹک نہیں کہی گئی کہ اس میں کتنے وجن یا کتنے لوگ جا سکتے ہیں اس کا کوئی فٹنس نو سی نہیں لیا گیا جو بھی لوگ لگاتار ہجاروں لوگ وہاں گئے ہیں کتنے لوگ جا سکتے آ سکتے ہیں اس کی نگرانی نہیں کی گئی تو بہت سارے ایسی برستہ چار کے کارن چرکار نے کمپنیوں نے مل کے گلتی کی جس کے بھی آج ایتیر سو کے قریب لوگ چٹ گئے تو برستہ چار کے کارن ایسا ہوا ہے اور سرکار اس لیے دوشی ہے کہ سرکار نے ایک بات بتائیے کہ آج چاہے وہ وہاں کے منشپل کی گلتی ہو چاہے وہاں کے بیرہائک شانشت کی گلتی ہو چاہے ایڈنسٹیشن کی گلتی ہو پردان منطری کیا کہتے ہیں ہم دلی میں بیٹھ کر ڈرون کے جریعے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کہاں ہو رہا ہے یہ گجرات میں ڈرون کیوں نہیں گیا گجرات کے لوگوں نے تو بہت پیار دیا ہے آپ کو چناب میں اسے مددہ بنائیں گے کیا سنجیب جا گجرات سے لے کر نہیں دیکھیں یہ موت پہ کوئی رازنیتی نہیں ہونی چاہیے لیکن جو کسروبار ہے اس کو بقصہ بھی نہیں جانا چاہیے اس کے جریعے کس طرح کا لوٹ خسوٹ کا باتاورن گجرات میں ہے یہ بھی دیکھ رہا ہے دیکھیں اس گھٹنا کے جریعے کیا پتا چلا کہ کس طرح سے پردان منطری کہتے ہیں کہ ریبری ریبری کس طرح سے ریبری باٹی جا رہی ہے آپ دیکھانا اگر یہ گھٹنا نہیں ہوتی آپ نہیں جان پاتے کہ گھری بنانے والے کمپنی کو بینا نیبدہ کہیں کام دے دیا جاتا ہے ایسے دھیروں بھرستہ چار شیوام جواب دے رہے ہیں اور سوال تو جائز ہے نا شیوام اس میں آپ کتنا بھی کہیے ایک آنگریس آم آدمی پارٹی راجنیتی کر رہی ہیں یہ سوال تو کوئی بھی پوچھے گا پورا میڈیا بھی پوچھ رہا ہے اور ایک آدمی انسان پوچھ رہا ہے گجرات کا اور پورے دیش کا ایسی گھٹنا آپ نے سنی تھی چار سو پانچ سو لوگ ندی میں گر جائیں ایک سو سیتیس لوگ مر جائیں کہیں تو ذمہ داری تیہ کرنی پڑے گی نا مانک جی اس میں تو کہیں کوئی دو رائے نہیں ہے اور میں سو پرتشرت مانتا ہوں کہ ذمہ داری تیہ کرنی چاہیے اور جبر جست ایگزیمپل سیٹ کرنا چاہیے کہ ایسا واقعہ کبھی دوبارہ ہونا کچھ میرے سوال ہیں اور ایک سوال ان میں سب سے پہلے آپ سے ہے میں ابھی ابھی آپ کے نیوز ٹویٹی فور کے آفیس میں گھسرا تھا تو گاڑی جیسے ہی میری گھسی میں نے دیکھا ایک نئی دیوار بنی ہوئی ہے کچھی ہے ابھی وہ اور اس پہ کیا ہے اس کی نگرانی کے لئے گارڈ رکھا ہوا ہے کہ کوئی اس پہ چڑھیں نہ پریشر زیادہ نہ پڑے بھگوان نہ کرے کل وہ دیوار گر جائے کسی کے چڑھنے سے وجہ سے یا کچھ بھی وجہ سے ایف آئی آر کس پہ ہوگی بڑے سممان کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں راجی شکلہ جی پہ ہوگی ہے جو گارڈ مہاپیجز کی ذمہ داری ہے اس پہ ہوگی پراثم درشتہ آگے کسی پر بھی ذمہ داری کیا تلہ کر رہے ہیں سر میں تلہ نہیں کر رہا ہوں ہر سے ایسی امید نہیں تھی میں بلکل نہیں سر میں کہتا ہوں آپ سولی پر چڑھا دیجئے ہر ایک ذمہ دارات میں لیکن میں مجھے کوئی اپتی نہیں ہے آپ کچھ کہیں آپ کسی کا نام لیں لیکن آپ ان 137 لوگوں کے زخموں پر نمک چلت رہے ہیں آپ اس کو نہیں بلکل سر سوچئے آپ کے ان سے اس سوال سے ان لوگوں نے ہتنی پیڑا ہو رہے ہوگی سر ایک بات بتائی اجنتا والے میرے سیکیورٹی گارڈ بچارہ سیکیورٹی گارڈ اجنتا والے میرے رشتے دار ہیں ہاری سیکیورٹی گارڈ کو کیا کوئی آرڈر تھا کہ سو لوگوں کے بعد آپ کو اور لوگوں کو جانے کے دینا نہیں ہے کیا صرف سیکیورٹی گارڈ گیا کیا اس جو ہے جس نے وہ ٹکٹس باتے اس کو نہیں ڈالا گیا کیا سیکیورٹی گارڈ کو کیا ٹکٹ بیچنے والے کو یہ آرڈر تھا کہ سو سے زیادہ ٹکٹ نہیں بیچنے ہیں میں تو صرف اتنا جاننا چاہتا میں پوچھ رہا ہوں آپ سے اجنتا گھڑی سنیے اب آپ نے گارڈ اور ٹکٹ بیچنے والے کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا تو میں آپ سے پلٹ کے سوال پوچھتا کیا گارڈ کو یہ آرڈر تھا کیونکہ گارڈ کیا کرتا ہے جو اس کی بریف ہوتی ہے ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کرتا ہے ڈیوٹی اس کو بتائی جاتی ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا ہے کیا گارڈ کو بتایا گیا تھا سو سے زیادہ لوگوں کو پل پر نہیں چڑھنے دینا ہے کیا ٹکٹ بیچنے والے کو بتایا گیا تھا سو سے زیادہ ٹکٹ نہیں بیچنے ہو یا کوئی بھی ہو ان سب کو جیل ڈال کر اس کو ایکزیمپل بنانا چاہیے لیکن جن نو لوگوں کو پکڑ کر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چھوٹے آدمیوں کو پکڑا گیا ہے تو ماف کیجئے ذمہ داری ان کی تھی اگر سیکیورٹی گارڈ وہاں پر ہے میں بلکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ اوپر وہی بات کہوں گا آپ سے جہاں تک میری کومن سینس کہتی ہے اور ابھی اجے اومٹ بھی آگئے ہیں وہ بتا دیں گے سیکیورٹی گارڈ کا کام اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے اور اس کی ڈیوٹی اس کو کون بتاتا ہے اگر سیکیورٹی گارڈ کو بتایا گیا تھا کہ سو سے زیادہ لوگوں کو پل پر نہیں چڑنے دینا ہے میں بلکل آپ کے ساتھ ہوں کہ اس نے اپنی ڈیوٹی میں لاپروہی برتی اس پر کیس ہونا چاہیے لیکن اگر اس کو یہ نہیں بتایا گیا تھا تو پھر کس کی ذمہ داری ہے ایک دوسرا اگر ٹکٹ بیچنے والے کو یہ بتایا گیا تھا شیبان کہ سو سے زیادہ ٹکٹ نہیں بیچنا ہے اور اس نے بیچا میں آپ کے ساتھ ہوں بلکل اس پر کیس ہونا چاہیے لیکن اگر نہیں بتایا گیا تھا اور مانک جی باتیں کیسے نکل کر آئیں گے جانس میں پتا چلے گا انویسٹیگیشن نا لیکن کومن سینس تو یہ کہتا ہے بلکل نہیں کہتا ہے کومن سینس کومن سینس یہ بھی کہتا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ کی بھی ذمہ داری ہے کومن سینس یہ بھی کہتا ہے ٹکٹ بیچنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کومن سینس یہ کہتا ہے کہ مونسپالٹی کی جو بات ہے اس پر بھی وہ ایک بات آنی چاہیے اور کومن سینس یہ بھی کہتا ہے اور مانک جی سرکار کی ذمہ داری ہے میں تو کہتا ہوں ایک ایک کی ذمہ داری تے کیجئے اور میں تو یہ ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں آپ پوچھ ایک چیز بتائیے یہ جو راجکورٹ کے سانسد ہیں موہن بھائی کلیان اگر مینسپالیٹی والے اس کیس میں انوال ہوگے تو کیا کرنٹ سانسط سے زیادہ طاقتور ہوں گے مینسپالیٹی والے اگر مان لیجے میرے پریوار کا کوئی وقتی جس کے جان چلی گئی اور میں اس سمیں پوزیشن میں ہوں میں کوئی ایک پدھ ہولڈ کرتا ہوں یا میں کچھ طاقت رکھتا ہوں تو مجھ سے چھوٹے دپارٹمنٹ والے اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ ان کو بچائے گی سرکار اور سانسط کے جو بارہ لوگ چلے گئے اس کے پریوار سے جن کے زندگی چلی گئی وہ بچا دے گی بیجے پی کیسے بچا دے گی آپ وکیل کی طرح بات کر رہے ہیں آج ایک انسان کی طرح بات کریے آج ایک انسان کی طرح بات کریے تھوڑی سی انسانیت دکھائیے اور آپ مجھے بتائیے میں آپ کو ویڈیو پھر سے دکھاتا ہوں شیمام آج ایک انسان کی طرح بات کریے اور مجھے بتائیے آپ دیکھئے اور اس کے لئے کون کون ذمہ دار ہے ویڈیو چلائیے میں تو بلکل کہتا ہوں اگر آپ سننا چاہتے ہیں absolute ignorance ہے پورے طریقے سے وہاں پر لوگ گئے غلط سو کی جگہ چاڑتو لوگ پہنچے غلط وہاں پر چیکس ان بیلنسز نہیں تھے غلط وہاں پر پولیس نہیں تھی غلط سو سے زیادہ لوگوں کو نہیں چڑھنے دینا تھا چاہے کچھ ہو جائے اس دیش میں ایک سو چالیس کروڑ لوگ ہیں اور لوگ جب ہوتے ہیں کسی تیوہار میں خوشی میں تو وہ ویوستاؤں کا دھیان نہیں رکھ سکتے وہ صرف خوش ہوتے ہیں یہ سرکار کی ذمہ داری میں اس کو کہیں نہیں نکار رہا ہوں میرا صرف کہنا اتنا سا ہے اجنتا گھڑی والے میرے رشتہ دار نہیں ہیں میں صرف اتنی سی بات کہہ رہا ہوں کہ کتنی بڑی کمپنی جس نے دو کروڑ کا ٹینڈر لے کر وہ پول بنایا مجھے پوری امید ہے گرنے کے لیے تو کوئی کمپنی پول نہیں بناتی لیکن اس کا انسپیکشن کیوں نہیں ہوا ہوا تو کیا دکھت ہوئی جب آپ اس کو کھول دیا باوجود اس کے مونیسپالیٹی کو نہیں پتا چلا یہ سب بلکل جائز ہے ہر کسی پر کاروائی کرنی چاہیے لیکن صرف یہ کہہ دیا جائے کہ سرکار نے کھانا پورتی کے لیے نو لوگوں کو گرفتار کر لیا تو نہیں ایسا نہیں ہے ایک بڑی کمپنی میں اگر ایک چھوٹے امپلائی نے یا پھر میڈیوکر امپلائی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری تیہ کی جائے گی اب میں انت میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں آپ پروکتہ نے کہا یہ سراسر ہتیا ہے میں بلکل راجنیتی نہیں کر رہا ہوں اور آپ نے جو انسان والی بات کہی تھی میں ایک انسان کی طرح ہی بات کر رہا ہوں کیونکہ انسان ہی بات کر سکتے ہیں لیکن بھگوان نے مجھے ترک بھی دیا تو میں وہ بھی ضرور لگانے کی کوشش کروں گا انہوں نے کہا کہ یہ ہتیا ہے ہتیا کیسے ہوتی ہے سنجیف بھائی کہ جب آپ ریلی کر رہے ہو اور آپ کے برابر میں کوئی ویکتی کھڑا ہو کر فانسی لگا لے اور آپ کا منچ چالو رہے چھے بچ کر تیس منٹ پر جب یہ حادثہ ہوا میں بلکل نہیں کہہ رہا ہوں پھر کسی کو نہیں بچا رہا ہوں چھے بچ کر تیس منٹ پر جب یہ حادثہ ہوا تو چھے بچ کر پچاس منٹ پر حادثے میں شکار ہوا پہلا ویکتی ہوسپٹل میں تھا پوسٹ جو چیزیں ہوئی وہ سرکار نے اچھی کی لیکن ہاں اس کیس کو اگر ایکزیمپل نہیں بنائیں گے تو ہمارے دیش کی جنسنگ کیا بہت زیادہ ہے راجے کسی کا بھی ہو سرکار کسی بھی ہو بی جے پی کانگریس کوئی بھی ہو جنتہ کی ذمہ داری آپ کو ہے پوری طریقے سے تیہاروں میں سرکار ہی مینج کرے گی اور سرکار کی ذمہ داری ہے